نبی تم فرماو کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنو فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے سر اگر یہ کوالٹی کسی میں آئینا تو وہ مشکل کشاہ ہو سکتا ہے آپ کا ہاں وہ تو صورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ تو آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے میرے بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تب بابے سے شاہی کوئی نہیں بابے نیجے بچڑے یہ ذہنی رکھنا اسلام بچانا جیتے ہیں بابے سارے ختم کرو علمی طورتیں قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو لو جی پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی یعنی جو جن کی بات ہو رہی جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوئے ہیں اور ان کے لئے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہنا ہے انی امرتو مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے ان اکونا اولا من اسلم کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں میں سر تسلیم خم کروں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرقین میں شامل نہ ہونا یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں سب سے پہلے میں خدا کا مطی ہوں باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے تو باب دشائی کوئی نہیں کوئی شہر نہیں قل انی یخاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم آگے یہ جی حوایت جڑی مرہم میں رٹا چھڑی تو انہوں سورة الانام میں ہے سورة یونس میں ہے سورة از زمر میں ہے تین دفعی آیت آئی ہے اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نفرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اچھا آپ کیا سمجھیں یہ نبی علیہ السلام مزاق کے طور پر باتیں کر رہے ہیں مجھے تو یہی لگ رہے ہیں جو ایٹیچوڈ ہے یہاں پر لوگوں کا کوئی کہہ دے گا ایمی مسئولتوں میں آٹھ زیدے توڑتے ہیں ایسا نو تعلیم کرنے آستے ہیں تو اسی تعلیم تے کوئی نہیں پگڑی توڑے باپ بینوں تے کوئی تعلیم نہیں پگڑی نہ وہ نماز پڑھ دے جے نہ وہ دین دے چل دے جے وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے ایتو تو میرے بھائی یہ سنگلر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں میں شرک نہ کروں میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا اندازہ کریں میرے خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابیتش یا ہی کوئی نہیں رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہیں اسی لئے دیکھ لیں کہ یہ سورة الانام جو ہے ننگی تلوار ہے توعید کے اوپر بڑے آڑ بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے وہ کادیانی تھے اس وقت بھی خیر ہم تھے بریلوی بریلویوں سے بڑا کونفیڈنٹ کون ہوگا عشق رسول کے علم بردار ٹھیکے دار تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایف ایسی کے سٹوڈنٹ تھے تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں آپ لوگ تو مشرق ہیں آپ تو اللہ کا تعریف نہیں آپ لوگوں کو رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی دوہزار آٹھ میں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا سورة النام میں نے پڑھی تو میرے کانوں سے تو دھوا نکلے میں نے کہا یہ تو ابھی سٹارٹ ہوئے سرکار یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں یہ آج اتنی آیتیں آ رہی ہیں یہ آپ صرف ان کا ترجمہ یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے کاٹ کے رکھ دیں گے ایک کاٹ کے رکھ دیں گے تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا سورة النام کبھی آپ نے ترجمہ سے پڑھنی ہے پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد ہیں میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے اندار کر لو یعنی اسی تھی شاہی کوئی نہیں سا جو تو قادیانی بھی سانوں کچھ نہیں سمجھتے باقی تھی شاہی کوئی نہیں نا پھر تو اب یہ دیکھ لیں مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہی ہے کھلی کامیابی اللہم مجعلنا منہم دیکھیں کس لیول تک لو اغلیق اور خوراک لبو وَإِنْ يَبْزَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُو اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اس اللہ کے یا سوائے عبدالقادر جلانی کے بقول بابوں کے اوہ جی اوہ مسئیبت آئی پھیڑ دیں 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 کسی عورتیں سوڑتے دیں دیں گیارویں دیا کرو قرآن تو کہہ رہے نہیں جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھوڑا سکتا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی بابا سوائے اس کے اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسی ٹو ہے میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکہ وہ ہے وہ آیت ہم جب کہتے ہیں نا ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں توٹ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی تو اسباب ہیں ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُتْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہوندھا ہے اللہ نے پیچھے کر دے ہو ہاں کر دے ہو پیچھے اسی کہنا ہے یار قرآن دیز نہیں پیر بھی کر دے ہو کہنا ہے اصل میں ساڑھے بزرگان اور امام آمان نے بھی قرآن دیز دیز ہے پیچھے نبی الاسلام ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے وہ منتصو پیچھے کے رہے گا تو اڑھے پلے جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے امان کی فکر کریں پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی ہم مانگتے کس سے ہیں اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں دیکھو ذرا دادہ کرو تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو توہید کی فیلڈ میں یکہ جسے آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں ام من یجیب المضر اذا دعا بلا بتاؤ تو کون ہے جو مسیبت میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَارَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر یعنی جب تمہارے اب آجداد مرتے ہیں تو تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ زندہ ہے ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے اصل مالک کون ہے اللہ آئلہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہوں قلیل ام ماتت کرون لیکن نصیت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو کونسی قوالٹی تکلیف اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سننا یہ اللہ کی قوالٹی ہے تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخْوَيْرِمْ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخْوَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِي تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پوچھا سکتا اسی کو نبی الاسلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی القدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفعذ الجد من کل جد کہا اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر خالب ہے یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے موسیقی